سات لوگ مل کر اگر قربانی کرنا چاہتے ہیں ایک گائے خرید لیں یا ایک اونٹ خرید لیں تو سات لوگ ایک ہی جانور میں حساب نہ شامل کر سکتے ہیں آٹھوہ بندہ اس میں شامل نہیں ہو سکتا پچھلے دنوں مجھے اپنے گاؤں کے طرف سے ایک مسئلہ پوچھا گیا جس میں یہ بتایا گیا کہ ہمارے گاؤں میں کچھ لوگ قربانی کرنا چاہتے ہیں سات لوگ حصہ شامل کرنے کے بجائے آٹھ لوگ حصہ شامل کر رہی ہیں دو بندے ایسی ہیں جو غریب ہیں وہ دس دس ہزار کر کے بیس ہزار پہ جمع کر کے ایک حصہ انہوں نے دیا ہے تو کیا اس کی قربانی ہو جائے گی تو ایسی قربانی بلکل نہیں ہوگی نہ صرف ان دونوں کی بلکہ اس جانور میں جتنے لوگ بھی شریک ہیں ان تمام سات آٹھ لوگوں کی قربانی نہیں ہوگی کیونکہ سات لوگوں سے زیادہ ایک جانور میں گائے یا اونٹ میں لوگ شامل نہیں ہو سکتے لہٰذا سات سے زیادہ لوگ ایک جانور میں حصہ جمع نہ کروائیں اگر کوئی غریب ہے وہ زیادہ حصہ نہیں جمع کروا سکتا اور ذہن میں یہ ہے کہ آدھا حصہ میں جمع کروا دیتا ہوں آدھا حصہ میرا بھائی جمع کروا دیتا ہے دونوں مل کر ایک قربانی کر لیں گے تو ایسا حصہ اور ایسی قربانی کرنے سے بکیہ تمام اس جانور میں شامل لوگوں کی قربانی بھی ضائع ہو جائے گی لہٰذا اس کی احتیاط کریں ایسے لوگ اگر غریب ہیں اور وہ قربانی کا شوق رکھتے ہیں تو جو امیر لوگ ہیں ان کو چاہیے بکیہ ان کے جو حصے کم پڑتے ہیں جو پیسہ کم پڑتا ہے وہ آپ لوگ ان کو پیسے دے دیں اور کہیں اس پیسے کے مالک آپ ہیں میں ہم آپ کو توفتن دیتے ہیں یہ اس پیسے کو اس میں شامل کر کے آپ مکمل قربانی کریں تو یہ تمام مسائل جو ہیں ان کو بروے کار لاتے ہوئے آپ قربانی کریں موسیقی